موسم بدلہ، سال بدلہ، حکومت بدلی، نا بدلہ نظام شہر اولیہ میں سہولیات کی ادم فرامی سے شہری فریشان مردان میں گیس کی غیر الانیال اور شیڈنگ جاری شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی بندش سے گھریلو سرفین کو مشکلات شہری مارکٹ سے مہنگی لکڑی اور لپی جی خریدنے پر مجبور غریب عوام کی حکومت سے مشکلات کم کرنے کی اپیر جہانیہ میں گیس کی غیر الانیال اور شیڈنگ لپی جی کی قیمتوں میں اضافہ شہریوں نے کشکلکڑیوں کی خریداری کے لیے ٹیمبر مارکٹ کا روح کر لیا گلی لکڑی ایک ہزار اور کشکلکڑی بارہ سو روپے میں فروخت ہونے لگی شہریوں کا علاقوں سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ شہری پہلے تو یہ آٹھ سو روپے میں مند ملتی تھی ابھی یہ ہزار بانہ سو کی مل رہی ہے اور یہ اتنی گلی بھی ہوتی ہے کہ جلانے کے اور کھانا پکانے کے زیادہ 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 استعمال کرنی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو گیس ہے وہ تو آتی نہیں ہے عوام کو ریلیف کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے رنگپور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کے لیے ریلیف پتم یوٹیلیٹی سٹورز پر عشیہ کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو سے بڑھ کر چھ سو پچاس روپے کا ہو گیا چینی ستر سے نوے گھی تین سو سے بڑھ کر چار سو روپے کلو میں فروغ برتی مہنگائی سے پریشان شہری حکومت کے خلاف ہٹ پڑے بھائی جان اٹھا لینے آئے ہیں تو تقریباً چھے بجے سے آئے ہیں ابھی تک اٹھا نہیں ملا نہ گی ملے نہ چینی ملے اصلا مزدور آدمییں کدھر بنیئے سارے دن دکاندار آدمییں ادھر کھڑے ہیں جس کی وجہ سے نہ سانو اٹھا ملدہ پی ہے نہ گیو ملدہ پی ہے نہ چینی ملدہ پی ہے گاردویچ اخراجات بہت زیادہ ہیں بھائی صبح ساتھ وجہ سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی ویڈیوٹیلٹی سٹور وان تھا لائنے بنا کے ہم لوگ کھڑے ہیں لیکن اب گیارہ بجنے کو ہے ابھی تک باری ہماری نہیں آئی ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ آئے روز یہ جو قیمتیں باڑ رہی ہیں ان پر ساخت ساخت نوٹس لے اور ان کی قیمتیں میں کمی کریں کوٹر دمی آٹے کی قلت شدت اختیار کر گئی مرد اور قواتین کی لمبی کتاریں پورڈ انسپیکٹر کے مطابق آٹے کا کوٹہ کم ہونے کے باعث مشکلات ہیں زیرہ انتظام یا انیکشن اسسسٹنٹ کمیشنر کا اچانک آٹا لیپو پر چھاپے سیل پورنٹس پر موجود ریجسٹر اور خریداروں کے نام نمبرز بھی چیک کیے سال دو ہزار بائس کا آخری روز حکومت وقت عوام کو سہولیات دینے میں ناکام شہر اولیا میں عوامی منصوبیں مکمل نہ ہو سکے پانی سہت سڑکوں سمیت دیگر منصوبیں مکمل نہ ہو سکے چودری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منصوبہ نو سال سے تاختیر کا شکار سال بھر شہر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ادویاس کا بہران ویہاری کے ورس اور ڈی پی اوفیس سے ملحقہ پارک ویران پارک و جڑنے پر شہریوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاز شہریوں کا انتظامیہ سے پوری عملی اقدامات کا مطالبہ اسسسٹن کمیشن لیا کروڑ محمد افضل کی کاروائی فتح پور دو سو چونتیس پر تین ٹرک خات کے پکڑ لیے پانسو بوری خات قبضے میں لے لی کاروائی میں محکمہ زراس کسٹمز ملتان کا گولڈ اور کرنسی کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اہم اقدامات مسافروں کو ائرپورٹ پر کرنسی ریکلاریشن لازمی ائرپورٹ پر آگاہی کے لیے بینر زاویزان کرنسی کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے ائرپورٹ پر سٹاف کو تائنات کر دیا گیا زخیران دوست بے لگام روحی ٹیم نے احمد پوش شرکیہ میں مافیا کو بینکاف کر دیا روحی ٹیم نے نشاندہی پر خات کا ٹریلر ایک ہزار بوری اپنے سٹور میں محفوظ کرتے منظر ایام پر آ گیا کسانوں کا غلہ ملدی میں خات مافیا کے خلاف انتظامیہ سے کاروائی کا مطالبہ اسسٹرین کمیشن کہتے ہیں یہ تمام خاص سرکاری ریٹ پر فروغ کینچ ہوئے گی ملتان میں سیٹی ٹرافک پولیس کے جانب سے نیویئر ٹرافک پلان ورثب سیٹیو ملتان ہمان نسید کے ہدایت پر سپیشل ٹیمیں سشکی ترجمان پولیس کے مطابق ہم شہرہ ہوں اور جوک اوپر ٹیمیں ڈیوٹی انجام دیں گی ون ویلنگ کے حوالے سے سخت پولیسی اپنائی جائے گی نئے سال پر ہولڑ بازی سے بچنے کے لیے پولیس کا سیکیورٹی پلان تربیر زلا رحیمہ خان میں ستر مختلف جگہوں پر پریکٹس بنائی جائے گی پولیس نے رات کو پیٹرولنگ کرنے کے لیے سپیشل ٹیمیں تیار کر لی ون ویلنگ، آتش بازی، ہوای فارنگ اور ہولڑ بازی پر پابندی آئے جہانیہ میں گیس کی گیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ شہریوں نے کشک لکڑیوں کی خریداری کے لیے ٹیمبر مارکیٹ کا روح کر لیا گلی لکڑی ایک ہزار اور کشک لکڑی بارہ سو روپے میں فروخت ہونے لگی شہریوں کا علاہ کام سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ سر جی پہلے تو یہ آٹھ سو روپے میں مند ملتی تھی ابھی یہ ہزار بانہ سو کی مل رہی ہے اور یہ اتنی گلی بھی ہوتی ہے کہ جلانے کے اور کھانا پکانے کے زیادہ زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو گیس ہے وہ تو آتی نہیں ہے عوام کو ریلیف کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے رنگپور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کے لیے ریلیف پتم یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو سے بڑھ کر چھ سو پچاس روپے کا ہو گیا چینی ستر سے نوے گھی تین سو سے بڑھ کر چار سو روپے کلو میں فروخت بڑھتی مہنگائی سے پریشان شہری حکومت کے خلاف ہٹ پڑے بھائی جان اٹھا لینے آئے ہیں تو تقریباً چھے بجے سے آئے ہیں ابھی تک اٹھا نہیں ملا نہ گھی ملے نہ چینی ملے اصلا مزدور آدمییں کدھر بنیئے سارے دن دکاندار آدمییں ادھر کھڑے ہیں جس کی وجہ سے نہ سانو اٹھا ملدہ پی ہے نہ گیو ملدہ پی ہے نہ چینی ملدہ پی ہے گاردویچ اخراجات بہت زیادہ ہیں بھائی صبح ساتھ بجے سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی ویڈیوٹیلٹی سٹور وان تھا لائنے بنا کے ہم لوگ کھڑے ہیں لیکن اب گیارہ بجنے کو ہے ابھی تک باری ہماری نہیں آئی ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ آئے روز یہ جو قیمتیں باڑ رہی ہیں ان پر ساخت ساخت نوٹس لے اور ان کی قیمتوں میں کمی کریں کوٹا دمی آٹے کی قلت شدت اکتیار کر گئی مرد ورکاواتین کی لمبی کتاریں پورڈ انسپیکٹر کے مطابق آٹے کا کوٹا کم ہونے کے باعث مشکلات ہیں ذرا انتظام یا انیکشن اسسسٹنٹ کمیشنر کا اچانک آٹا لیپو پر چھاپے سیل پورنٹس پر موجود ریجسٹر اور خریداروں کے نام نمبرز بھی چیک کیے بہاور پور پلیس کلیب انتخابات کی گیمہ گیمی جاری روحی کی سینیا ریپورٹر محمود زہی جنرل سیکیٹری کے مضبوط ترین امیدوار پلیس کلیب ممران کے 161 ممران حکرائی دہی استعمال کر رہے ہیں پلیس کلیب انتخابات میں تمام گروپس کی جانب سے جیت کے دعوے چیمبر آف کومرس ملتان کے وفت کی ڈی ایس ریلوے حماد حسن مرزا سے ملاقات ٹریڈ بزریہ ٹرین پر مشاورت باہمی تبادلہ خیال مسائل اور ان کے حل پر گفتگو مزفرگر ریلوے سریشن پر ریلوے درائی پورٹ کی حوالے سے بھی باتشیت کی گئی مہید دین نے اوٹے کا چار سنبھال لیا ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر مہید دین کے زیر سدارت اجراس پولیو مہیم کا جائزہ لیا گیا ہسپتالوں کی کارگردگی کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور اقدامات ہوں گے پولیو مہیم کو کامیاب بنانے کے لیے انتظامات مکمل موسیقی